بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج جولائی کا آخری دن ہے اور بارہ محرم الحرام ہے چودہ سو پہتالیس ہجری پندرہ ساون میں آنے کے اور پندرہ دن رہے گا ساون کے یعنی کے نزدیک نزدیک چودہ اگرس کے نزدیک ساون بادوں میں تبدیل ہو جائے گا اور مارکٹ آٹس نائن ہنڈرڈین پیوٹی سین پوائنٹس پلاس تھی مارکٹ کیوں پلاس تھی یہ چینی صدر آگیا ہے انہوں نے یہ کیا وہ کیا فلان کیا بس ان کے آنے سے اوپر کر دی مارکٹ مگر انہوں نے دیا دلائی کچھ نہیں وہی جس کو کہتے ہیں میمرانڈم آف انڈرسٹیننگ مطلب مفاہمت کی یاداشت اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کرے تو چلے جب چینیز ایڈ آئے گی جائے گی آپ کریں گے تو پھر کچھ ہوگا مگر آپ بطور نیشن جو ہے نا آپ لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا قصوروار ہم لوگ خود ہیں کیونکہ ہم اپنے لیڈرز اچھے نہیں چونتے اور وہی جو گھسے پٹے لوگ ہیں ہم ان کو دوبارہ اٹھا کے لے آتے ہیں اور یہ مجھے پھر کہنے میں شرم آتی ہے کہ امریکہ میں میں جب ایک کورس کر رہا تھا تو وہاں سین ہوزے میں ایک میں نے بہت بڑا بل بورٹ دیکھا تھا بل بورٹ کا مخاہب یہ تھا یا اس کے پر کیا لکھا تھا کہ ڈیٹی پولیٹیشنز ڈیٹی ڈیپرز مست بھی چینج فریقونٹلی تو یہ میرا میسیج ہے ان سب لوگوں کا ریجیکٹ کریں اور ینگ بلڈ کو آنے دیں تاکہ وہ کام کریں یہ لوگ سے صرف اپنے جیب بھر رہے ہیں بہرحال ہم آتے ہیں آج اپنی مدعہ کی طرف آج ہم آپ کے لئے کر رہا ہیں جناب نیشنل فوڈز نیٹی ایف اور اس کے بارے میں بتا دیں کہ یہ ہم جے جواد صاحب 3015 پہ کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اس کو کر لے تو یہ آج ہم نے اس کو دیکھ لیتے ہیں 159.23 اور اس سے پہلے ہم نہیں یہ پہلے کیا تھا اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں پہلی ستمبر دوہزار بائیس کو اور اس پر یہ 159 تھا اور اب گر کے دیکھیں کہاں آگیا آگیا تو 112 پہ آیا ہے آج 13 پیسے مائنس تھا ہائی لوگ کو چھوڑ دیں وولیوم 30500 ہے اور اس کے ہم ہم ریشوز پہ جاتے ہیں جلدی سے دیکھیں ایپیس اس کا 6.10 ہے اور اس کا جو پی آؤٹ ہے نا وہ ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں 100% فائنل ڈیوڈنٹ یہ دے چکا ہے 3622 میں تو اب یہ اس کا جو بک لوجر ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں اس کا بک لوجر آ رہا ہے جناب جون میں تو اب یہ کوئی ڈیوڈنٹ دینے والا ہے اب اس کا کیا ڈیوڈنٹ دیتے ہیں مشکل ہے میں ایک دعا پھر آپ کو لے جاتا ہوں انہیں کے فائننشلز کے بس یہ 100% ڈیوڈنٹ 25% بونس 100% 25% میں ایک چیز پلیز یاد رکھے گا پھر میں آپ کو گوشت گزار کر رہا ہوں کہ اس کی فیس ویلیو پانچ روپہ ہے یہ دیکھیں اس کی فیس ویلیو پانچ روپہ ہے اور بیٹا ویلیو 0.74 ہے اس کے مطلب کہ اس کی بریک اپ ویلیو پہ اگر ہم جائیں تو 29.07 ہے تو اس کے مطلب کہ شیر میں اس وقت ٹریڈنگ بہت زیادہ ہے شیر انفلیٹڈ لیول میں تو جن بھائیوں لوگوں نے اس میں انٹری لیوی ہے پلیز اس کو یاد ارکیے کہ یہ شیر کی فیس ویلیو پانچ روپہ ہے اور پانچ روپہ سے انفلیٹ ہو کے یہ 111 روپہ آپ سے پانچ روپے جب اگر وہ 25% بونس یا ڈیوڈنڈ آ 100% آتا ہے کوئی خاص تیر نہیں ہے اگر آپ کو پسند ہے رکھ لیجئے مگر میں آپ کے پورٹفولیو میں اس شیر کو ایڈوائز نہیں کرتا پھر میں بتا دیتا ہوں کہ 111 روپیز 21 پیسہ 12 روپہ پہ اس کو لے کے اگر آپ نے صرف 25% بونس 100% ڈیوڈنڈ لینا ہے تو پانچ روپے لینا اس کے مطلب آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا بہرحال اس کا پی آؤٹ کچھ بھی نہیں ہے تو میرے حساب سے جن لوگوں نے اس کو پرانے ریٹس پر رکھا ہوا ہے اس کو ٹریڈنگ کے لیے ضرور رکھیں اس کو ارد گرد کے لوگوں سے ذرا سنبھلوا کر اس کو آگے پیچھے کرتے رہے ہیں کیونکہ اس میں وہ فائنیشل ریٹرن نہیں ہے جو ایک اچھا فائنیشل انیلسٹ اس کو دے سکتا ہے میرے حساب سے اگر آپ نے رکھا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ جی آپ کے کیا سنٹیمنٹل ویلیو کی وجہ سے رکھا ہے تو سنبھال کے رکھئے اگر میں نہیں رکھنے ہماری آج کی ویڈیو کیسے لگی اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا جے جوید 3015 پلیز آپ بتائیے گا کیسا ہے ہمارے آج آج کے ویلوگ انشاءاللہ ایک اور ویلوگ کے ساتھ جلدہ رہن گیا اپنا خیال رکھیں ارگر لوگوں کا خیال رکھیں ہماری چینل کا خیال رکھیں و السلام و خاتم و نبی مرے بروری